بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان عبدالجبار بھاٹیا اور آپ دیکھ رہے میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل محترم ناظرین اکرام پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پپلز پارٹی کے درمیان یہ تو تیہ ہو چکا ہے کہ وہ دونوں مل کر حکومت بنائیں گے اور پپلز پارٹی سپورٹ کرے گی اور جبکہ وزیر آزم جو ہوگا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا مگر اس میں کیا ڈڈلاک ہے اور کیوں بات پایا تکمیل کو نہیں پہنچ رہی کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں اس میں ہڈل کیا آ رہا ہے کون سی ایسی چیز ہے جو ابھی تک دونوں کے درمیان ہے اور اس پر اتفا کے رائے نہیں ہو پا رہا میاں محمد نواز شریف صاحب اب مدی میں ہیں اور جبکہ شہباز شریف صاحب بھی لاہور سے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور اسی حصنا میں ان کی ملاقات کا شیڈول ہے جو کہ میاں صاحب کے ساتھ جو آج کل مری میں برگ باری انجوائے کر رہے ہیں برک اف آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا صورتحال نکلتی ہے اصل میں اس میں بات ہے کیا اس سے پہلے کہ آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز اس کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا بڑھتے ہیں اصل سٹوری کی جانب کہ اصل میں ڈڈلاک ہے کیا کس بات پر اتفا کے رائے ابھی تک نہیں ہو پا رہا مسلم لیگ نون اور پاکستان پپلز پارٹی دونوں ہی کوئی اکسریت حاصل نہیں کر سکیں اور وہ دونوں مل کر حکومت بنا سکتی ہیں اور اس پر کافی حد تک ان دونوں کے درمیان اتفاق ہو چکا ہے اس طرح کے مسلم لیگ نون نے کہا کہ آپ اپنا وزیر آزم بنائیں جو کہ شباز شریف صاحب وزارت عزمہ کے امیدوار ہیں پپلز پارٹی ان کو سپورٹ کرے گی اور پپلز پارٹی چاہتی ہے کہ صدر پاکستان کا حدہ جناب آصف علی زرداری صاحب کے پاس ہو تو اس پر بھی اتفاق ہے اور سپیکر نیشنل اسمبلی کا حدہ پپلز پارٹی کے پاس ہو اس پر بھی اتفاق ہے اور سینٹ کا چیرمن بھی یہ تو ہوگی بات مگر ساتھ ساتھ پپلز پارٹی نے ایک شرط اور اخدی ہے کہ پنجاب کا گورنر بھی ان کا ہونا چاہیے مگر اس پر وہ اتفاق کے رائے نہیں ہو رہا کیونکہ دس سیٹے ہیں اور کیونکہ پنجاب میں حکومت ہوگی مریم نواز حبہ کی اور مریم نواز حبہ یا پھر مسلم لیگ نون یہ چاہے گی کہ ان پر یہاں کیونکہ وفاق کا جو انمیندہ ہے وہ کسی اور پارٹی کا نہ ہو ہماری ہی پارٹی کا ہو اس کے بدلے میں مسلم لیگ نون نے یہ کہا ہے کہ آپ ہم سے کے پی کے کی گورنرشپ لے لیں اور جبکہ پنجاب کی رہنے دیں لیکن وہ ابھی تک بازد ہیں پپرز پارٹی والے کہ جی آپ ہمیں پنجاب کی دیں ہمیں وزارتیں نہ دیں دوسرا مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ آپ پاور شیرنگ میں آئیں ہمارے ساتھ آپ وزارتیں بھی لیں ابھی تک پاکستان پپرز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم آپ کو ووٹ ضرور دیں گے مگر ہم ابھی وہ وزارتیں نہیں لیں گی کیونکہ پھر مسلم لیگ نون نے یہ شرط رکھی ہے کہ آپ ایسا کریں کہ ہمارے ساتھ ایک تحریری مویدہ کریں اس تحریری مویدے میں تمام باتیں لکھیں کہ آپ کب تک ہمارا ساتھ دیں گے اور آپ کیا چاہتے ہیں اور ہماری وزارت عزمہ کو کب تک آپ سپورٹ کریں گے جو باتیں میں اس میں لکھی جائیں اور وہ لکھی ہونی چاہیے مگر اس پر بھی ابھی تاکہ پپرز پارٹی نہیں آئی تحریری مویدے پر تو کل کو کیونکہ مسلم لیگ کو شک اور یہ ہو سکتا ہے کہ کل جب وقت آئے تو جیسے ہی وہ ان کے سینیٹر سینٹ کے چیرمین صدر پاکستان اور سپیکر نیشنل اسمبلی لے لیں اور بعد میں پپرز پارٹی آنکھیں پھیر لیں اور پھر وہ حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کرنا شروع کر دے اور ہماری حکومت کو مشکلات پیش آ جائیں اس لیے وہ ایک تو تحریری مویدہ چاہتی ان کے ساتھ اب دیکھتے ہیں کہ کیونکہ کافی حد تک بات نزدیک پہنچ چکی ہے کیونکہ ابھی رات کے جو بارہ بجے تھے اور بارہ بجے سے پہلے میں یہ ویلوگ بنا رہا ہوں تو بارہ بجے تک تو کوئی اتفاقے رائے نہیں ہو سکا اور جو اگلے آج کی ملاقات تھی یعنی کہ جو دن گزر گیا بیستری اس دن کو جو ملاقات ہونی تھی وہ ابھی تک ملاقات نہیں ہو سکی جناب شہباز شریف صاحب بھی لاہور سے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں جبکہ میاں محمد نواز شریف صاحب اس وقت مری میں موجود ہیں جبکہ انہوں نے اپنے نوازے کو بھی وہاں پر بلوایا ہے کہ آئے اکٹھے اس کو سنو فال کو انجوائے کرتے ہیں کہ فیملی ممران کے ساتھ گب شب بھی رہے گی اب دیکھتے ہیں کہ کیا معاہدہ ہوتا ہے ان کے درمیان کیا تحریری معاہدہ ہوتا ہے یا زبانی کلامی ہوتا ہے کیا جو پپلز پارٹی ہے وہ پنجاب کی گورنرشپ چھوڑ کر کے پی کے کی گورنرشپ پر راضی ہو جائے گی کیا وہ تحریری معاہدہ ایک دوسرے کے ساتھ کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے ہیں بس انہی دو چار نکات پر بات رہ گی ہے باقی تمام معاملات ان کے درمیان سیٹل ہو چکے ہیں آنے والے دنوں میں یقینا صدر پاکستان جناب آسف علی زدداری صاحب ہوں گے جبکہ جو کہ وزیراعظم ہے وہ میاں محمد شہباز شریف صاحب ہوں گے اگر جو ان کی پیلیں گئی ہوئی ہیں اور فارم فورٹی فائیو فورٹی سیمن کے حوالے سے ان کے کچھ ایم این ایس میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ پپلز پارٹی جو پی ٹی ای ہے اب وہ سنی تحاد میں شامل ہو چکی ہے اور وہ ان کے لئے کیا مشکلات پیدا کر سکتی ہیں یہ بھی آنے والے دنوں میں ہی پتا چلے گا کہ آنے والے دن کیسے ہوتے ہیں اور کونسی پارٹی مجورٹی مجورٹی ہوتی ہے اور وہ اکثریت والی پارٹی جو ہوتی وہ کوئی حکومت بنا پاتی ہے یا نہیں بنا پاتی ابھی تک تو دونوں طرف سے کلیم یہ کیا جا رہا ہے اس طرف سے عمر عیوب صاحب ہیں اس طرف سے میاں شہباز شریف صاحب ہیں دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون وزیر آزم بنتا ہے اور کس کو پہلے پہلے تو صدر پکسان کہا کرتے تھے کہ جس کے پاس اکثریت ہوتی تھی اس کو دعوت دی جاتی تھی اب دیکھتے ہیں کہ کون پارٹی ایوان میں اپنی اکثریت شو کرتی ہے اور کس کا وزیر آزم آتا ہے تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازہ اپنے رکھیے خیال ملتے ہیں پھر نئے ویلوگ میں تب تک کے لئے خدا حافظ